بپل پیم نیونیم گئے کہے سو جشو بہار اندار گروہ شیوت گوویند ملو گروہ گوویند بہار داستر داست جیوت ہے مکچہ بگریلیں شمار کے میری کنج دہار ان بھار اور نئے سو پریشن اپنن کو پرتدھار انت جنم کی بھول کو چن میں ڈاریں کو تری کنج دہار ان لڑ دیتے سب تک ہو میں تیری ہوں ناغری تُو میری پتان جان دی جو جبت میں پرشوں پدشک دا جو بگریں گی راوری ہوئی بھگتو پہان تا تے تم شوں کہت ہوں اینچے آپ نے بھول چھڑاؤ لڑ لی سمجھ دیو بھرپور یہ بات تیہاری ہاتھ ہے میری سجیون مو میری لاج لڑنی کوئی سوئی تیہاری ہاتھ تری بھیہار داشو کم آو نیا نگت کم رے چرن کمال مم 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 منا نمہ کنجی بھیہارنے نمہ کنجی بھیہارنے نمہ سری ہر داشای مکچکی افتارنے مام مانو حری داشا پدام مو جے و ستو شرف دوراش بناشی کی پدنگام شوشنگ تیرستو می پ پردام بپنانتو یاتو می موڑھنانم آمو حری داشا پادم باچہ بلہمو حریداشنا اشیام درگو بھیام حریداش مورتیم تادھو نبی لہو حریداشتو سجس سری حریداش کو سرون بھری شرگدا رشن سری حریداش گنا نام بھاک ناسکا سہیج سری حریداش سورا و ستن منسو سری حریداش نشدیو سناتا جے سری ور بیہار انداز سری حریداش بپلول شکل کھل لوک بید بشم ناکھوں دھن سوئی سی سو سری حریداش چرن بندن کر نین سری حریداش کے روپ راو نین سری حریداش کے روپ راو پرمو جول چین میں مہا مدھر شاہر نیروا دنیتی بھیار کون پرہم پرکار اکھل مادھریک مورت یسے سرشک چکر شودہ سرگ پرکار شروب پرکار مدھریک من جانبور کھلا تو pai جول راوپ روپ راوپ روپ روپ راوپ 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 را نین سر گم سرگ shift راس کرس ر بھاک روپ راوپ راوپ روں امشان سردھاں برند آوپ رہا سرک مل reminds ج seront جوا سلام پرکار شروع کرس، دچھو کرسک جو گرو جنس لم نے جنتی mal جانده جاندρχ کyer دھندگل وشکیں برندہ بپن میں ایسی من میں راکھ تران تجوں بننا تجوں کہو بات کو لاؤ برندہ ون دھام جو پرتوی پہی براجمان ہے یہ مہا کرپا میں دھام یوگل اکھن روپ سے یہاں نت بھیہار پرائن سہچریاں نتنے ساج نتنے سیج نتنے سونج سجاتی رہتی ہیں عدود سکھ برندہ ون دھام کا اور یہ برندہ ون یا نتنے سکھ بھیہاری بھیہرن کا عدود سکھ انپم سکھ یہ برندہ ون جو کی کرپا سے ہی اتبا سوامی جی مہارید کی کرپا سے ہی پرابت ہو جاتا ہے شویم لال لی لال شوامی جی مہارید سہج بھاپ سے پڑے رہے ہیں جو سہج بھاپ سے پرابت ہو جائے مل جائے پائے لیں وہ بھیہاری بھیہرن کی گنگاہوں میں شریہ داس نام جا پڑے ہیں ات چپری اور چار چپری اور چار چار چپریوں مل لہی ہیں اور خوب مل لہی ہیں اس کا مطلب یہاں ہر طرح سے ترپتی جو چاہو وہ ملے گا کامنا کلپ ترو ہیں سوامی جی مہارید کامنا کلپ ترو ہیں ایسی بھرنڈا ونچنجیو ہیں لیکن ایک بات تہی ہے سری سوامی کے آسرے صوبے پام پسار سوامی جی کا آسر ایک پد میں کہہ رہے ہیں مہارا سوامی جی کا بل بھروسہ نہیں ہے سوامی جی کا آسرہ بیاری بھیہرن کا آسرہ نہیں ہے اور بیراغ یکت جیون برندہ ورن باس کر رہے ہیں تو کعب ہے تو کعب ہے یہ دپی کرپالو دیالو ہے لیکن جو نتی بستو ہے وہ سمجھ کے باسک جو کچھ کرو سو سمجھ کے یہاں بہت سیکر سے سیگر پرم بستو پراتھ ہوگی اس میں کوشن سہیں برندہ ونچنجیو کرپاس لیکن سمجھ کے بھجے تو بھروس ہو ایک ماترہ اسھٹ کو سوامی جی کو انن بھاو میں انن بھاو بار بار کیوں کہتے ہیں بینا انن بھاو کی بس تو سدھ نہیں ہوتی ہے بار بار سمجھتے رہے دے کبھی کوئی نام جاب کر رہے ہیں کبھی کوئی نام جاب کر رہے ہیں سبھی نام پاون پبیتر ہیں لیکن گرو پرمپرا کے انسار جو نام پرابتو ہے وہ سی کا جاب کرنا چاہیے کسی بھی نام کا گھنڈن نہیں کرنا چاہیے آچھا ریچرن سری شوامی بھاگواتر شک دے جی مہاراج کہہ رہے ہیں شوامی جی جس کھنڈ اپنا کر کا مل اپنے انگت بھاکت اس جن کے مستق پر رکھ دیتے ہیں اسی کھنڈ اس کے پاپوں کا سموہ بینشت ہو جاتا ہے یہ بھی ہرنڈی مہاراج نے مکہ ہے جے جن من کرم بچن چرن رج شیوت ہت نت سری حریدہ سے شوامی جی کشنار میندوں کی گرہ کا شیون ہیت بھاو سے من کرم بچن سے تو پھر اس کا پرنام پرےم بھاکتی اپجت تائی چھن پاپ تاپ اوگن گتنا تیری کا کام نہیں ہے دیری کا کام بھائی سادھن سدھ تن کے تہیی چھن انہی کی سارے شادھن شد ہو جاتے ہیں رشک جنوں کا سنگ شوامی جی کشنار آگتی شوامی جی کشنار میند بھاو درد سنکل نامجب بھائی سادھن سمست سادھن شد ہو جاتے ہیں شوامی جی کشنار میند انہی کی بینائی کرے جی جن من کرم بچن چرند سیوت ہتن نت سری حرید سی پرائم بھاکتی اپجت تائی چھن یہ بات تبھی بنتی ہے جب رشک جن پرائمی جنوں کا سی یوگ ہوتا ہے یہ ملتے ہیں اور ان کی مکمل سے نیشرت رشمی بارتہ سرون کی جاتی ہے بھاپ پون ہردے سے تو وہ پرائم بھکتی سوامی جی کی پرتی اغاد نشتھا ہردے میں ادیت ہو جاتی ملینت گمن کر جاتی ہے یہ بات پرائم بھکت اپجت تائی چھن پاپ تاپ اوگن گت ناس پاپ نشت انیک تاپ دیبک دیگ بھوتک اوگن کی گتی اوگن بننے کی اوگن پاپ نہیں بنیں گے وہ راستہ ہی ختم ہو گیا اب گن گت پاپ بھسم ہو جائیں لیکن آگے پاپ نہ بنیں پہلے پاپ بھسم لیکن آگے نہیں بنیں گے اس طریقے کی چی شٹائیں ہردے میں رشم پرائم چی شٹائیں جاگرط ہو جاتی ہیں پاپ میں چی شٹائوں کا ناس ہو جاتی گروہ سے یہ ہری سے یہ ہری سے یہ گروہ نہ آگے گروہ کو تا ہری کو بھجیں تا تا دو جائیں گروہ گروہ کا شی ہری کا اپنے آپ ہو جاتا ہے گروہ کا نہیں کیا ہری کا کر رہے ہیں تو نہ گردی ملتے ہیں نہ ہری ملتے اس لیے یہ صدھانت ہے بیہار اداز سری گرو شی بن نائن بھجن بھی ہو گیان دی محراج بولے گرو شی بن نہیں کیا تو کائے بات کا بھجن ہے کوئی بھجن نہیں گرو شی بن سنتوں کے شرنوں میں نشتھا بنا گردی کی تاپتی نہیں ہو اور سری گردی تو تمہارے اندر سردھا ہے تو سہج پر پر جائیں گے اور پھر بھی گرو بنا جان کے پانی پی اچھان گرو شمج کی بنانے چاہیے چھوڑا سمجھ لے کیونکہ پہلے ستسنگ سنوگے براور یہ سب ستسنگ کی کرپا سے ہری کی کرپا سے گردے ملتے ہیں نام جاپ کی سنکے نام جاپ کر رہے ہیں ان کی کرپا سے گردے ملتے ہیں پھر گردی جو کی کرپا سے ہری ملتے ہری کے کرپا سے گردے ملتے ہیں بین ستسنگ بیویکن ہوئی بین ستسنگ کے بیویکن نہیں ہوتا ہے کیسے ملتے رام کرپا بن سلون سوئی ستسنگ بین رام کی کرپا کے بین ہری کی کرپا کے نہیں ملتا عوط پروت ہے بین ہری کرپا کے گردے نہیں ملتے بین گرو کرپا کے ہری نہیں ملتے دونوں ایک ہی اس لیے گرو دھارن کرنا آنیوار ہے کہتے ہیں کہ ہم کو پرگٹ گرو کی اچھا نہیں ہے بنانے کی یہ عبود پن گردیو تو بنانے پڑھیں گے شاستروں کا کثن آچائروں کا کثن شنط مہا پر سب کا ایک ہی کثن بین گردیو کے جیسا ہمارا شریر ہے اسی طریقے سے ہم کو اس شریر کی آسرت من لے مندر میں بیہر جی بیراج مان ہے ہری بیراج مان ہے تم نے ہری کی اپاس پرارم کر دی نہیں کہیں سے سن کہ نام جا پرارم کر دی کہیں سے سنا نا ایک گردیو تو وہ مل گئی جہاں سے تم سنا اگر بانی سے کہیں سے پڑھائے نام تو وہ بانی گردیو ہو گئی بینا گروں کے کیا سمجھ پاؤ گئی لیکن پھر بھی جو ہے آسرت ہو کے شنر آگ ہو کے گروں پرگٹ میں دھارن کرنے پڑھیں گے کیونکہ آوش شکتہ ہی نہیں گردیو کی ایسا تو کہنا ہی ٹھیک نہیں ہے بینا گردیو کی کچھ نہیں ہو شکتا ہے گردیو بنائیں گے تب ہی کچھ شمب ہو گا کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں وہ جیسے مندر میں ابھی بتا رہے ڈھاکور براج مان ہیں تم کو ڈھاکور جی آگ یا نہیں کریں گے کہ ایسے کرو ایسی تم کو پتاڑ نہیں کریں گے تم کمی کرو گے تمہاری کمی کو جو ہے ڈھاکور نہیں آگ یا دیکھ تار نہ دیک نکال گے شری ہری ہری ہردے میں براج مان ہیں لیکن تمہارا کلیان کان ہوا سری ہری ہردے میں براج مان ہیں انیک یونیوں میں تم بھٹکتی رہے اور ہری تمہارے سنگ ہیں تمہاری رکھیا کان بھئی ہری رکھیا جب کرتے ہیں جب گروہوں کی سرن لیتے ہیں تب ہری کہتے ہیں ہاں بھئی بچہ یہ ہے آچار مام بجان یا نام من نیت کر اس سنسے کا سمول ناس کر دینا چاہیے ایسے جنوں کو بنا گردی بکی ہم بھجن کر لیں گے جب تمہاری گروہوں میں شنطوں میں آستہ نہیں ہے تو ہری میں آستہ ہو ہی نہیں شنطن بین ہری نہ ملیں گرون کے بنا ہری نہ ملیں ہری نے کہی پکار مو شمرت بھجت بھئی بھوڑ ہوگے مج تھا پراتھمک استطی میں بنا گردی کے بھی بھجن کیا رہا ہے نام جا رہا ہے وہ بھی اس آسا میں کیا جاتا ہے میرے لیے میرے میرے لائق میرے اوپر کرپا کرنے والے سری گردے پرابت ہو جائے اسی آسا میں من میں خوج اور سردھا رکھ نہیں پڑتی ہے کیونکہ گرو روپ میں وہ ہری ہری ملیں گے کئی نہ کہ تمہاری درشتی میں آئے نہیں آئے سری ہری ہی گرو ہیں اور گرو ہی ہری ہی ہری گرو سنت سنت گرو ہری ہی ان میں جو انتر کری ہے تو دھمک دھمک نرکن میں پڑی ہیں گرو ہی گرو جو آگ گرو جو بپن بس آوے گرو ہی لکھ ہی بتائے رش گرو ہی رش میں برند آوانی اپاس گرو ہی جو بپن بس آوے برند آوان دھام کی پرت نش تھ جاگ رت ہو جائے جن کی بچنوں سے جن کی کر پاس برند آوان دھام کی پرت وہ گر دیو کی لکھ خیر ہیں گرو وہی جو ساد سی باوے شاد سنتوں کی شیوہ میں روچی پرکٹ ہو جائے گرو وہی جو ہری شو ملا ہو تب ہی ہری سے مل پائیں گے برند آوان دھام اور شنتوں کے شرنوں میں ان کے بچنوں میں شن میں نش ٹھا تو نام جا میں اپنے آپ نش ٹھا ہوگی تو ہری پرات کرم ہے ہر بات اب شش کی لکھن شش وہی جو آگ آپ آر ہے اور گرو کے بچن ہرد میں دھار ہے شش وہی ہے جو آگ آپ آر ن کر اور گر دیو نے جو کہا ہے ان بچنوں کو یہ تھار آدھے پر دے نہیں سہج باب سے ہرد میں دھار گرو وہی جو یعنی شش وہی جو آگ آپ آر ہے گرو کے بچن ہرد میں دھار ہے اور گرو بن ہری ہری کون نی ہر ہے بینا گردیو کے ہری کی بھی چندہ نہ کر مجھے گردیو چاہیے ہری تو اپنے آپ مل جائیں تن من دھن سب گرو پر بار ہے تن من دھن سری گردیو کے چھرنوں میں گردیو نشپرے ہوتے ان کو کچھ نہیں چاہیے اگر کنچت ماتر کچھ بھی سیوہ بھاو ہے سیوہ کرتے یا تمہارے پاس سیوہ کرنے کا سو بھاگ ہے دھندولت ہے اگر اگر چھرنوں میں بھیٹ کرتے ہو تو وہ تمہارے کلیان کے لئے ہی ہے تمہارا یدھان ہوگا اس سے ان کو کچھ نہیں چاہیے یہ سو خیم طریقے سے سمجھ لو ان کو نہیں چاہیے وہ تم کو اگر سنکیت بھی کوئی پرس کرتے ہیں تو تمہارے کلیان کرنے کئی سنکیت کر رہے یردہ میں بیٹھ لو کہنے کا تات پر بنا گردیو کے ابھی سنائے نا بیار ادا شریف گرو شیون بن نائن بھجن بھیو گردیو کا شیون نہیں ہوا تو بھجن نہیں ہے بھجن نہیں ہے کہ نا گردیو کے بھگوت پرابتی کوئی بتا کے دے آج تک کسی کو بھئی ہو کسی کو پرابت نہیں گرو مہمہ بہت اپار ہے کسی بھی پرمپرام ہے آج تک شریف گردیو کا آس ریج نو نے لیا ہے انہی کو بھگوت پرابتی بھئی ہے کہتے ہیں سری گردیو منا لیں گے اور سری گردیو رشت ہو جائیں تو کوئی منانے والا نہیں ہے تمہارا بناس ہوگا ہی ہوگا گروں کو تم کو سویم منانا پڑے گا آدھین تا دین تا سب کچھ گروں کے شاستر کہتا ہے یس ساکھیات بھگواتی جیان دیپ پردے گرہو مرت بدھی ستم تشیا من نیکنجر شوچوت یس ساکھیات بھگواتی یہ ساکھیات شریحری ہیں گردیو بھاگواجی میں شری گردیو شاکھیات شریحری ہیں بھاگباجی شپتم عشقان یس ساکھیات بھگواتی جیان دیپ پردے گرہو جنہوں نے ہردے میں جیان کا دیپک جلا دیا ہے جیان کا دیپک پربو کا راستہ اندکار سے ہٹکے سنسار کا جو آون ہے آشکتی کا جو اندکار ہے نام دے کے دھام کا حسرے دے کے اس اندکار کو دور کر جیان کا دیپک جلنے سے وہ اندکار دور ہوتا ہے نام میں روچی ہوتی ہے دھام میں روچی ہوتی ہے جیان دیپ پردے گرہو مرتبودھی سرکم ترشیہ کہتے ہیں گردیو کو اگر مرن دھرما مانتے ہیں یہ ہمارے جیسے شریحری ایسے ہیں کہ مرنے گرنے والے ایسے ہی تو ہیں مرتبودھی سرکم ترشیہ منیک تو کنجر سوچ منیک کنجر تو پھر اگر ایسا بھاو ہے اور ہری جیسا بھاو نہیں ہے سرکر گردیو کے چھڑوں میں تو ان کے دوارہ سنا ہوا جیان تمہاری ہردے میں پرکاس نہیں کرے گا گرودھارن کر لیے تمہیں لیکن گردیو میں آستہ نہیں ہے نشتہ نہیں ہے ابھاو ہے ہاں جیسے ہمارے شریح جیسے ہی یہ ہیں ہاں تھوڑا بہت جیان ہو گیا ہوگا اس طریقے سے اگر کبھاو ہے اور ان کا اپدے سنتے ہیں تم وہ کچھ کہتے ہیں ان کو ہردے میں دھارن کرنا چاہتے ہیں تو آچارشن کہہ رہے ہیں بھاگ بجی میں کہہ رہے ہیں تو وہ تمہارے ہردے میں گیان پرکاست نہیں ہوگا کیونکہ جو گیان دینے والے اسری گردیو ہیں جن دینوں دھن گیان پران منتے نہیں کن دیجے جنہوں نے گیان روپی دھن تم کو دیا ہے ان کو پران بھی نیوچھاور کر دیے جائیں یہ تو تھوڑا ہے بہاری بہارن کا راستہ بتا ہے ان کا نام دیا ہے ان کو پران بھی نیوچھاور کر دیں یہ تھوڑا ہے پران تو جن کتنی بار دیئے ہیں لیکن اب کی بار گردیو جی کوئی کرپا سے بہاری بہارن ملیں گے یہ بڑا سو بھاگ شند گروہ کرپا سے ہوتا ہے یش دیوے پرابھکتی ریتھا دیوے تتھا گروہ جیسے سری حری میں پرابھکتی ہوتی ہے ایسے ہی سری گردیو میں ہونے چاہیے بید کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے اور سری گردیو کے چڑھنوں میں اور ہری سے بھی جیدہ بھاگ چاہیے یوں مانو یہ پیمانہ ہے آچائروں نے کہا ہے پیمانہ ہے گردیو کے چڑھنوں میں جتنا بھاگ بنا لے ہوگے ہری اتنے پرتسط اپنے میں بھاگ مانتے ہیں شمجھو اتنے پرتسط ہری میں بھاگ ہو گیا بیہاری بیہارن میں بھاگ ہو گیا اتنے پرتسط تم کو پرابت ہو گئے جتنے پرتسط بھاگ تم گردیو میں بنا چکے تششی تے کجھتا ہیر تھا پرکاشن تے مہات ایسے بھاگ جنوں کے ہردے میں وستو کا پرکاش ہوتا جن سے لوکک ویدک اور آدھیات میں جان پرابت ہوا ہے گرو کوئی پرکار کے بھی سنسار کی شکھیا دینے والے بھی ہو چاہے ان میں آستہ کرو گے تب ہی وہ جو سنسار کی شکھیا سپل ہوگی اور جو آدھیات میں ایک پرابت سے ملانے والے تین گرو سنسار پھساب ہے تین گرو سنسار میں جینے کی بات بتاتے ہیں لیکن ستگرو ہریشوں بے گ ملانے والے ہری کے سممند میں ہری کو ملانے والے یہ ستگرو یہ بڑے دولب ہوتے ہیں یہ ہری سروپ ہوتے ہیں تین گرو سنسار پھساب ہے ستگرو ہریشوں بے گ ملا گئے ستگرو ہی ہریشوں بے گ ملانے والے ہوتے ہیں نہیں تو انت جنم بھٹکتے بھیت جائیں ہری نہیں ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں نام دیب جی مہاراج کو تھاکور جی کے درشن ہو گئے پورو بھجن پورو شادھنا کی کرپا سے تھاکور جی کے درشن ہو گئے سنتوں کی پنگتی بیٹھی تھی تو وہاں سبیشن پرشاد پا رہے تو گورائی کے یہاں پنگت ہو رہی ہے سادھی لہرے سبیشن نام دیب جی بے تو گورائی جی کی بیٹی نے کہی ہے ان سنتوں کا تھوڑا میں پریخین کر لوں کہ بیٹی سنتوں کا پریخین نہیں کرتے ہیں کوئی کہے سنت ہم چینی توسی ہاتھ کان پہ دی نہیں کوئی کہے سنتوں کی پریخیا ہم نے کر لی نہیں توسی جی کہتے ہیں جو سدہ جی کہتے ہیں ہم کان بند کرتے ہیں سنت کون سے آنند میں ہے پر پھر بھی بیٹی انوراگی تھی بھجنا نندی تھی شد شدوں کی بیٹی شد تھی بیٹی نے ایک تھپیہ لائی برتن جیسے بنتے ہیں وہی کاریر ہوتا تھا ان کے ہاں اور پیٹ پہ سبھی شدوں کی پیٹ پہ ایک ایک جمانے لگی پیچھے سے شدوں نے کہا یہ پرم بھکت کی بیٹی ہے یہ بھی کوئی نہ کوئی لیلا ہے کرپا ہے ایسا سمجھ کے اور وہ سب آنند میں لیکن نام دیو جی کے پاس جا ہو تو نام دیو جوڑکے کھڑے ہوئے اے سنتوں کا ایسے اپمان کرتے ہو اس طریقے سے تو وہ بیٹی دیکھ رہی تھی کچھا کون سا ہے اس میں پکا کون سا ہے اب دیکھا تو نام دیو جی کو بھگوان کے درسن بھی ہو گئے لیکن وہی کچھے نکلے بڑی بچیتر بات پتا جی یہ نام دیو جی بھاراج کچھے ہیں اور تو سب پکتے ہیں سب گرو مکھ تھے اور ان کو پورو درسن تو ہو گئے درسن تو دریو دھن کو بھی ہو گئے تھے لیکن پروو کہاں ملے اس میں تو یہ تو بھاکت تھے پرم بھاکت تھے پور پونجی سنچت تھی نام دیو جی تو شری بھگوان سے جا کے کہے بھگوان میری تو جو ہے سماج کی بیچ میں بڑا اپمان ہو آئے بھگوان مسکر آئے کیوں اپمان ہوگا ہے کہ اس نے میں تو کچھا ٹھہرا دیا گورائی جی کی بیٹی نے سب پکے میں کچھا ہوں بھگوان بولے تم کچھے تو ہوئی کہ مجھے آپ مل گئے آپ کے درسن کرتا ہوں رو جانا پھر بھی کچھا ہوں کہ ہاں میں نے تم سے تم کو گلے سے تو نہیں لگایا ہردہ سے نہیں لگایا میں پتا ہے کہ نہیں تم کو درسن کرو اور جاؤ میں اپنے بھگتوں کو ہردہ سے نہ لگاؤں ایسا کیسے ہو سکتا ہے تم کو تو پھر بھگو کیوں نہیں لگایا پھر اب لگا لوگوں نہیں لگاؤں گا کیوں تم نے گروہ دھارن نہیں کیے ہیں گردیو جو کی کرپا ہوتی ہے تب ہی میں سویکار کرتا ہوں وہی نارجی کے ساتھ بھی گوا تھا ایک پرسنگ میں آتا ہے پرہمی جنوں شنطوں کی کرپا کی یہ بات پرہمی جنوں گھرون کے گھرون سری شوامی جیو مہاراج کی شممند میں آچار چرن سری بھگوٹر شکد جیو مہاراج کہہ رہے ہیں پاون پان دھریو جب سیسو کی جن کی اگ اوگ نشاون ساون ہوئے برشیں کرنا سرشیں ہی نین بھایو من بھایو بھایو شو بربیگ ملیو بھرم دور کریو تم تاپ سرعایو راو نران کریو جو جای دھریو سر سری ہرداس کی پاون بھایو سر شو شو جی جس خیرن اپنا کر کمل اپنی انوگت انویائی انین جن کے مستق پر براج اجمان کر دیتے ہیں اوشی کھین اس کے پاپوں کا سمو بنش ہو جات نیش ایسے دیالو کر پالو پھر وہ سرامن باز کی طرح میگ بن کے جب کرنا کی برس کرتے ہیں تو سرنا گت کے بھکت کے ہرد اور نیت سب رس سے سرابور ہو جاتے رس میں ہو جاتے اور اس کے منور تھوں کی پورتی یوں پر میں بھکت میں منورت ان کی پورتی سہج ہو جاتی ہے شب پرکار کی اندکار بھرم دور کرو تم تاپ سرابن تم اندکار شب پرکار کی اندکار اجیان اندکار اجیان اور سمست تاپوں کو بینشت کرنے والے سری شوامی جی بھکت کے شمست بھرمو کو بھرم تاپ شمست بھرمو کو اور پھر وہ ہے پیم کی بھاو بھرمو کے ساتھ تتکال نکنج مندر کی ٹہل سہیچری بھا پرابت کرتا ہے شوامی میرا مست شوامی جی کے شر چن میں ہے شوامی جی کا دھیان کر کچ چن میں بات پڑھ جائے بہت بڑی بڑی پڑھ جائے رابن رنک رہو جب جائے دھر سر سری ارداس کے پاون اس پرکار کوئی داس شوامی جی کے پاس جا کر ان کے سری شر میں اپنا مست تک جھکا دیتا ہے تو اس کا جنم 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 آنتر کا کنگ آل پن دار در گریبی اوشی کھرن سماپ ہو جاتا جنم جنم آنتر سے سکھ کی خوز میں ہے اور ملتا دکھ شوامی جی کی شن گرہن کرنے سے جب دار در مٹ جاتا ہے وہ پرائم دیش کا نریس بن جاتا پرائم دیش بھاون سو بر بیگ ملو ور انسا بر پرائم دیش کرنا دیش تو راون رنک رہو جب جائے بھیلو سر سری حداث کی بھاون اوش کی شمست رنک تا دور بھاگ جاتی پھر دار در شم آت ایسے ادار سری شوامی جی محراج ہیں سوامی جی محراج ایسے ادار گرون کے گرون ہیں ان کی سرن کیوں نہیں لیتے ہوئی اوش نیرنتر سری حداث نام جاب جاب کرو یہ للت آجو ہیں یہ کنج بیہرین جو ہیں للت پری حداث جو نت کیل شکدان سری کنج بیہرین لاللی پرگٹی رس کی خان یہ سوام رس کی خان سرو کنج بیہرین لاللی جو ہیں سری شوامی للت کس دی ہری کے داس سون سکھ دائی سری مک آپ ن کرت بڑھ آئی آچار چرن سری للت کس دی جو محراج کہتے ہیں اگر سب کو شک دات آتا ہے تو ہری کے داس شب کو اگر سکھ داتا ہیں ہری تو ہیں ہری کے داس اور ہری ہری کے داس ہری سے بھی زیادہ سکھ دائی موٹ ادھ کا شنط کر لیخ شاتم سم میں جگ دیکھا موٹ ادھ سنت کر لیخ شاتم بھکتی میں کہہ رہے ہیں بھگوان رام بھلنی سے مو سے بھی زیادہ سنتوں کو مانے بھکتوں کو مانے تب میں پرسند ہوتا ہوں یہ بات تُو ہری کے داس سون سکھ دائی سری مکھ آپن کر تُو بڑھائی سری ہری اپنے مکھ ہار بندوں سے بڑھائی کرتے ہیں انیک روپ میں بڑھائی کرتے آشیار روپ میں بھی سری ہری ہیں سنتوں کی پرسند سا سنتوں کی بڑھائی بھکتن پیچھیں لاغ دول یں بار بار ہری کہ بولیں بھکتوں کے پیچھیں پیچھیں پھرتے ہیں شاکھ شری ہری اپنے مکھ سنت کی پرسند سات کرتے ہی ہیں بار بار یا بات کو بھی کہیں کہ میرے جن جی مات رکون شکد آئی ہوں میں ستت ایک مات بھی نہیں کہ پیچھے پیچھے لگو رہا ہوں یعنی اپنے بھکتوں کے پیچھے پیچھے جہاں بھکت میرو پگ دھر ہے تہاں دھروں میں ہاتھ اور پیچھے پیچھے ہی پھروں کب ہوں چھوڑوں ساتھ یہ سن کے بچپن کال میں یعنی تھوڑی بڑی تھوڑی 15-20 سال کی عمر ہوگی گردیف سو پوشی مہاراجی یوں کہہ رہے ہیں کہ جہاں بھک تم میرو پگ دھر ہے تہاں دھروں میں ہاتھ تو پربو پیروں سے نہیں چلتے ان کے چنب ہاتھ دھر دھر کے چلتے ہیں ایسا کی بات یہ ہے مرکی یا کو کوئی ادھارن کے دورہ سمجھ دو تھوڑا بتا یا کہ دیکھو عرج 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 پہلے بھگوان نت کو ہانکنے والے تھے پہلے بھگوان چڑھتے تھے ایک سیوک روپ میں تھے عرج کی پہلے بھگوان چڑھتے تھے گھوڑاں کو سمال نہ یہ سب اور جگ عرج چڑھتا تھا تو سنا سنتوں سے کی اپنے ہاتھ کو پربھو ایسے کر دیتے نیچے تو پربھو کے ہاتھ پہ اپنا پیر رکھ کے عرج رت میں چڑھتے جہاں بھگت یہ سدھو گیا جہاں بھگت میرو پک دھر تان دھروں میں کتنا سنے ہو اور جب بھگوان رت ہانگ تی ید میں اور عرج بانوں کی پوش پک پک کرتے اور جدھر بھی رت کو لے جانا ہوتا کیونکہ دونوں نیت دونوں ہاتھ تو گھرے ہوئے عرج کے چار اطرف سنا کو کو بان آئے اس کو کٹ نا اپنا جو ہے بان دوسرے کے لیے اس طریقے سے بہت بڑی بیستتہ اس کے بیچ میں بھگوان کہہ رہے ہیں میرا اس من کرتے ہی یدکر تیری بجے ہوگی اتنی بیستتہ میں بھی بتائیے آپ کے پاس ایسی کتنی بڑی بیستتہ ہوگی عرج سے بھی زیادہ کہ تم بھجن نہیں کر سکتے ہو ارج سے کہہ رہے ہیں میرا اس من کرتے ہو میرا بھجن کرتے ہو یدکر تیری بجے ہوگی میرا اس من چھوڑ کروگی تو کچھ نہیں اس لیے یہ سنسار میں جی رہے ہیں یہ بھی ایک پرکار کا ید ہے پرتیک استتی میں بھجن کر یہ پرتیک استتی میں کام کر تے چلو نام لیتے چلو پاپ کی باسناؤں سے ڈر تے چلو پرہم بھگتی کے آنسو بہا تے چلو کرشن گو بند گو پال گاتے چلو اس جی ون کو پرمارت کے راستے پہ آرور کرو تب ہی تم منش ہو نہیں پسو پکھیوں سے بھی گئے ہو ہے کتا گدھا سے بھی گئے ہو ساس رکھ ہے تو بھگوان ہاں کریں رت اور آرجون سنگھار کر رہے پکھی کا تو ویست ہے آپ کدھر رت لے جانا ہے آنکھوں سے اسارہ بھی نہیں کر سکتے ہیں یا ہاتھ سے ہاتھ گھرے ہوئے دمش مان آرجون کے پیر اس طریقے سے بیوست آی رت میں آرجون کے پیر سہی بھگوان کے کانوں سے چھوے ہوئے ہیں بھگوان اتنے طریقے سے بیٹھ ہوئے ہیں بھگوان کے کانوں کے سہارے ہیں دونوں پیر جب آرجون کو وائیں ہاتھ کی طرف رت تو سیدھے پیر کا احسارہ کان سے ٹچ کر کان سے پیر لگاتے ہیں سر سے پیر لگاتے ہیں ہم اٹھا بتائیے اور ادھر سے کبھی بائیں پیر کو کبھی داہنے پیر کو بھگوان کو اسارہ کر کے ادھر لے چلو ادھر لے چلو ادھر لے جس طریقے سے شامنی والوں کو حتاس کرنا ہے بتائیے کیسے دیالو ہیں پربو اپنے بھکتوں کے لیے بک جاتے ہیں اپنے بڑائی دے رہے ہیں ارجن کو کر رہے ہیں سب کچھ آپ اور سارتھی بیٹھے رکھ ہانگنے والے بنے بیٹھے کرت کرا وط آپ نام جب بھبرا وان نے دیکھا پوچھا کہ بجائے کس کی ہوئی کہ بجائے کہا بجائے سری ہری کی بھائی کیسے تم دیکھ رہے چھوکرا کے پیڑ پہ بیٹھ کے تمہارا سر دیکھ رہا تھا کی میں نے یہ دیکھ کہ کوئی نہیں سب سنگھار بھگوان کا چکر سدر سن کر رہا چار اطرف گھوم گھوم کے پاپیوں کو بن بھگوان نرجن کو بڑھائی دے جی بھبرا بھان نے دیکھا کہ میں نے سمپون مابھار دیکھا ہے مجھے تو کرشن کی علاوہ کسی کا پراکرم دیکھائی نہیں انہی کا چکر سدرشن جو ہے پاپیوں کا سنگھار کرتے ہوئے اور دوڑ لگا رہا چار طرف یہ ہے کرت کرابت آپ ہر نام نہ اپنو لیں کرنے والے پربو ہیں اور اپنا نام بھی نہیں لیتے بھکتوں کا نام یہ کرنے والے ارجن کرنے والا بھیم کرنے والے اپنا نام بھی لیکن مرمگ جانتے ہیں کرنے والے تو یہ ہیں پانچ پانڈو کا کچھ نہیں بگڑا ادھر جو شو کورو اور گیار اکھونی سینہ بناس ہو گیا تو یہ سب پرہو پرطران آئے شادون آم بناس آئے دوس کرتان ایک ماتر سب کا سار یہ ہے ہری کا بھجن کرو بھی اور ہری تمہاری ہردہ میں بیٹے ہیں اور یہ گرو کرپا سے سند کرپا سے نام کرپا سے دھام کرپا سے پنت گرو کرپا کرتے ہیں نام دیتے ہیں اور ریتی بتاتے ہیں آسرہ بتاتے ہیں تب پھر ہری ہردہ میں سے نکل کے باہر ہاں بھئی کہا بھائی سری ہردہ سری ہردہ نرنت اور نام جاب اور ست سنگ سربان جیوان سپل نشت ہو جائے سپل